موسیقی 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 جی پھر کیا ہوا عرشی نے بے تاثر لیجے میں سوال کیا یا رجیب آدمی ہو یعنی اتنے اچھے شیر کو کوئی لفٹی نہیں دی تم نے جنابِ علی یہ حقیقت کی دنیا ہے اس دور میں محبوباؤں کے سر پر آنچل کہاں ہوتا ہے اور پھر وہ زمانے تو کب کے لد گئے جب شیر و شاری کا زندگی میں گہرا دخل تھا یہاں تک کے معصوم لوگ تکیوں پر بھی اشعار کروالیا کرتے تھے ملاحظہ فرمائیے نزاکت پر نہ ناز کر تو اپنی ملائم تجھ سے زیادہ میرا سر ہے اگر دنیا تجھے کہتی ہے تکیہ لقب میرا شہنشاہ عمر ہے اللہ اللہ ذرا شیر کی تشریف فرما دیجئے جنابِ علی آنچل پہ ستاروں سے نام لکھنے کا وقت نہ جانے کب سے گزر گیا اور پھر یہ عاشق صاحب آخر ہے کیا چیز ایک تو عشق کرتے ہیں کسی شریف لڑکی سے پھر فورانی فرمایشوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں زبردستین کے خواب پھلکوں میں سجا لیے ارے بھائی آج کل تو پھلکوں کا استعمالی ذرا مختلف ہو گیا ہے خوابوں کی گنجائش کہاں ہے خدا تمہیں سمجھے عشی خواب خواہ اتنی لمبی چونی تکریر کا ڈالی آپ کو یہ طریقہ ہی اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا دور رہے حضرت حضرت انسان چھلانے لگا کر چاند تک جا رہا ہے اور آپ خواب اور انسل کی بات کرتے ہیں کم از کم تم سے واقعے مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی آئی اقل لیکن ذرا دیر سے چلو آت ہو گئی کیوں بور کر رہی ورشی کیا مطلب مطلب یہ کہ یہاں آئے ہیں بیٹھے ہیں ویسے تو ہمارے عیدگیر اتنے فراد پھولے ہوئے ہیں کہ کبھی موقع ہی نہیں ملتا ذرا کچھ ہو جائے بھائی کیا ہو جائے میرا مطلب ہے کچھ رومانی ڈائلاغ وغیرہ فضول بیکار بے مقصد یعنی یعنی تم میرے محبت کو فضول بے مقصد و بیکار کہہ رہی ہو زبردستی مفروضے نہ کھڑے نادرشاہ صاحب کیا فائدہ ان احمقانہ باتوں کا اگر ہم دونوں واقعی ایک دوسر سے محبت کرتے ہیں تو کرتے ہیں اس لئے شون مچانے کی کیا ضرورت ہے نیسرشی آپ میری منکوہ ہیں مفتوہ نہیں ہوں پھر منکوہ کہاں سے ہو گئی شمسہ کی حیثیت سے آپ ایک بچی کی ماں بھی ہیں تو پھر آپ کو میرے احکامات ماننا ہوگے اب اس وقت کچھ رومانی ڈائلاغ بیان فرما دیجئے گا بڑی نوازش ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں نادرشاہ صاحب اس طرح میں آپ کو ہاتھ ہوں بلیک میل ہو سکوں گی ارے بھائی درخواست کی گا رہی ہے کیوں آئی ہو آخر یہاں آئندہ پروگرام پر گفتگو کرنے کے لئے ارشی نے کہا اور نادرشاہ کا موں پھول گیا پھر وہ سرد لہجے میں بولا جی فرمایے اس کے بعد میرے لئے کیا خدمت ہے مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اس سے مطمئن ہے آپ مجھے گوڑ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ایڈونچر آپ ہیں آپ کے والدے بزرگواہ اس ٹین کے سربراہ ہیں ہمیں جیسے اجاعت ملتی جائے گی کرتے جائیں گے اب ایسا بھی نہیں ذرا حالات پر نظر رکھنا ہی ہوگی رکھے ہوئے ہیں حالات ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا سر اب آئندہ جو کچھ شروع ہوگا وہ ذرا قابل غوڑ ہوگا ڈر نہیں ہے آپ میں اور ڈر دو الگ الگ چیزوں کا نام ہے ویسے یہ گل بڑی مست ہے اس موم جوئی میں اس کا کریکٹر سب سے عجیب رہا ہے ساری کہانی اس کے گر گھومتی ہے لیکن اسے کچھ خبر ہی نہیں ہے اب سنجیدہ ہونے کے لئے کہتے دیا ہے تو چلو اس وقت تمہاری بات مانے لیتا ہوں عرشی یہ نہ سمجھنا کہ گل کا معاملہ بہت لائٹ ہے کچھ مہم جو گروہ ہمارے ساتھ اس لڑکی کو دے کر یقیناً اس بارے میں غور کریں گے ہمارے اپنے لوگوں کی بات الگ ہے انہوں نے تو ایک گیم ہی کھیلا ہے لیکن باہر کے لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے گل کو خطرات پیش آئے نادر شاہ اسی لئے تو میں نے آپ کو اپنا ساتھی بنایا ہے ہمیں لوگوں پر بھروسہ نہیں کریں گے گل کی حفاظتی تو اصل کام ہے میں اسے سچ جانوں میں عجیب غریب احساسات کے شکار ہو گئی ہوں بیچاری سائمہ کو اتنے دن تک مشکلات کے شکار رکھا اور وہ اس بچی سے محبت کرنے لگی اور اب یہ کمبخت میرے دل میں بھی اترتی جا رہی ہے کچھ ایسی ہی اپنائیت ہے اس کے انداز میں کہ انسان خود بخود پگل جائے خیر بچوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے ہاں لیکن اسے اس کے خاندان کے حوالے کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے شادی لادن شاہ نے کھڑ سے جواب دیا اور عرشی سے گھونے لگی ہاں ہاں شادی شادی کیونکہ اس کے بعد ہمیں ایسی کسی پریشانی کا سامنا نہیں رہے گا ہمارے اپنے بھی بھوت بچے ہوں گے تم جتنے بچوں کو چاہوگی اپنی بھوت میں سجا لینا اٹھو عرشی کو رہے ہوئے لیچے میں بولی ارے رے کیا ہو گیا پرس اٹھ جاؤ عرشی میں کہتی ہوں اٹھ جاؤ دکھ میں ناراض ہو جاؤں گا تو پھر یہ اتنی زیادہ آزادی تمہیں کس نے دلائی بچوں کے سلسلے میں شاد اپ یہ باتیں کرنے کے لئے تم مجھے یہاں تک لائی تھی میں کب لائی تھی تو اور کون لائیا تھا آپ خود یہاں آئے تھے اچھا ٹھیک ہے چلو ان بور باتوں سے بہتر ہے کہ وہی چلا جائے آئیے اصل میں ہم دونوں ہی غلط ہیں رومانی گفتبو کرنا نہ آپ کو آتی ہے نہ مجھے لانت ہے چلو نادر شاہ نے کہا اور وہ دونوں اٹھ کے اپنے بوٹسو کی جانب چل پڑے عرشی کے ہنٹوں پر مسکراہت سی بوٹسو پہنچنے سے پہلے اس نے اچانک نادر شاہ کو آواز دی اور نادر شاہ چوک کر رک گیا کیا بات ہے خیریت او نادر شاہ اصل میں اصل کیا بات ہے بھائی بولتی کیوں نہیں وہ یار میرا خیال ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں عرشی نے کہا اور کہکہ لگا کر ہس پڑی نادر شاہ جل بلاتے ہوئے انداس میں اس سے تئی قدم آگے بڑھ گیا تھا تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروق تھے ہر ایک نے اپنی اپنی ذمہ داریاں باٹ لی تھی شام کو سب یکجہ ہو گئے ایک دوسرے کو ریپورٹیں پیش کرنے کے لیے کھانے کے بعد کا وقت متین تھا اب یہاں آنے کے بعد ظاہر وقت ضائع کرنا فضول تھا چنانچہ ہر طرح کی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد وہ افریقہ کے اندرونی علاقوں میں داخل ہونے کے لیے بے جائن تھے ہر ایک کے ذہن میں اپنے اپنی سوچے تھی لیکن بہرحال یکچہ ہونے کے بعد جو گفتگو کرنی تھی وہ ان سوچوں سے بلکل مختلف ہوتی تھی مائیکل بائر نے سب سے پہلے اپنی کاروائی کی ریپورٹ پیش کی میں نے تمام کام مکمل کر لیے ہیں جس کمپنی سے میں نے تعلق قائم کیا ہے اس کا نام آرڈونا اینڈکو ہے آرڈونا اینڈکو سے ہمیں اعلی قسم کی تو لینڈ روگر حاصل ہوگی ان کا طریقہ کار تو آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمیں بھاری ڈپازٹ دینا پڑے گا اور اس کے بعد تین مہینے کیلئے ہم نے یہ لینڈ روگر حاصل کی ہے ان کا کرایا ڈپازٹ کے علاوہ باقی دوسرے تمام انتظامات یعنی ڈیزل وغیرہ وہ لوگ مہیا کریں گے لینڈ روگر کا سفر ظاہر ہے ہمارے پروگرام کے مطابق ایک مخصوص جگہ تک ہوگا وہاں سے پھر ہمیں پیدل سفر اشتیار کرنا پڑے گا میرا خیال ہے یہ تین مہینے ہمارے لیے مناسب تین وقت ہے سر ادایت اللہ نے پھیکی سی مسکرہات کے ساتھ کہا یقین تو کرنا ہی پڑتا ہے کہ یہ سب تقدیر کا کھیل ہوتا ہے سوال اسلح کا پیدا ہو جاتا ہے سرکاری طور پر مہم جوہوں کو جو اسلح لے جانے کی اجازت ہے اس میں چار رائفلیں مخصوص مقدار میں کارتوس کے ساتھ اور وہ بھی ایسی جن سے بڑے جانبوں کا شکار کھیلا جا سکے چھوٹے جانبوں کے شکار کی معاملت ہے لیکن آرلونا اینڈکو کا ایک بلیک ونگ بھی ہے بلیک ونگ سے ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق مکمل اسلح مل جائے گا لیکن روانڈا سے چاریس میر دور دریا کے کنارے جہاں بلیک ونگ کا بنا چافیس ہے میں نے آٹھ پس ہونے اور مزید چھ رائفلیں کلے آرڈر دے دیا ہے اور ہمیں یہ چیزیں وہاں دستیاب ہو جائیں گی ان کا موافضہ بھی میں نے ادا کر دیا ہے گوڈ آپ نے کہ کیا ریٹا ہاروے ریٹا ہاروے مسکرائی اور بولی جو ایک گرگ ریسنن کر سکتی ہے یعنی تمام افراد کے لئے کھانے پینے کی اشیاء ضروریات زندگی کے دوسری تمام چیزیں جن کی فیرس یہ موجود ہے ریٹا ہاروے نے ایک فیرس نکال کر سامنے رکھتی اور تمام لوگ فیرس پر جھوک گئے اس میں دنیا جہاں کی چیزیں شامل تھی چائے بنانے کا سامان کھانے پینے کی ایسی اشیاء جو ہر طرح کے حالات میں معاون ثابت ہو سکتی تھی مکمل غور کرنے کے بعد سرہ دیت اللہ نے اس سلسلے میں اتمنان کا اظہار کر دیا اس نے ریٹا ہاروے سے پوچھا اور میڈم یہ تمام چیزیں ہمیں کب دستیام ہو جائیں گی یہ تمام چیزیں پیک کرا لی گئی ہیں اور انہیں سٹور کر دیا گیا ہے جس وقت پلین روور ہمارے پاس پہنچ جائے گی یہ اشیاء اس میں باہر کر دی جائیں گی ٹھیک اچھا تو یہ ہوا سارا مسئلہ اب آپ بتائیے حدائط اللہ صاحب کے راستوں کا جو لقشہ آپ نے ترتیب دیا ہے آپ اس سے مکمل طور پر مطمئن ہیں میں نے کوئی نیا لقشہ ترتیب نہیں دیا بلکہ جس انداز میں ہم نے پہلے بھی سفر کیا ہے وہی طریقہ کار میں نے بھی میں اب بھی اختیار کیا ہے کتب نمہ اور ایسے دوسرے اعلان جن سے ہم جنگل میں راستوں کا تعیون کر سکتے ہیں میں نے حاصل کر لیئے ہیں اور اپنے ساتھ ہی لے آیا ہوں ویری گوڈ ویری گوڈ اب وہ کیا بات رہ گئی جناب کوئی خاص چیز جس پر غور کرنا ہو میرا خیال ہے بالکل نہیں ریٹا ہاروے نے دورانے سفر استعمال ہونے والی ہر چیز کا معقول بندوست کیا ہے جس میں دوائیں جلانے والی اشیاء اور روشنی پیدا کرنے والا سامان برطن اور دوسری چیزیں شامل ہیں بہرحال یہ سارے انتظامات میرے خیال میں تو تسلی بخش ہیں سر حضرت اللہ نے کہا ایک واقعہ میں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کبر میں تعملی بولا اور سن اس کی جانی متوجہ ہو گئے ہاں کیا سر حضرت اللہ نے پوچھا یہاں سے کچھ فاصل پر ایک موٹسو ہے جس میں آٹھ بڑے ڈاکٹر رہتے ہیں کیا یہ کسی پوچھرار کہانی کا آغاز ہے ہاں میرے خیال میں کہانی تو پوچھرار ہی ہے کبر میتابلی نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک تو یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک موٹسو میں آٹھ بڑے ڈاکٹر رہتے ہیں سر حضرت اللہ میں مسکرا کر بولا انہوں نے مجھے اپنے موٹسو میں مدو کیا ان کا سربراہ غالباً جیمیس پیرے نامی ایک بڑا شخص ہے بہت قابل اور تعلیم جافتہ معلوم ہوتا ہے اس نے مجھ سے ایک درخواست کی ہے درخواست وہ کیا وہ جڑی بوڑیوں پر تحقیق کر رہا ہے میں نے تو خیر اس کا نام پہلے کبھی نہیں سنا لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس نے طبع جدید پر بہت ریسرچ کی ہے اور دنیا کو ایسی بیشمار دعائیں تیار کر کے دی ہیں جن سے بیمار انسانیت کی فلاک کے لیے کافی کام ہوا ہے اوہو ڈاکٹر جیمیس پیرے یہ نام اجنے بھی نہیں ہے لارک انجلیوں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا خیر آگے سر حضرت اللہ بولے وہ آج بلے سہرہ آزم میں اپنی ریسرچ کیلئے جانا چاہتے ہیں پر ان کی خواہش ہے کہ ہم انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیں وہ اپنا تحفظ چاہتے ہیں پر ان کا کہنا ہے کہ بس ایک گروپ کی حیثیت سے وہ ہمیں شامل ہو جائیں گے لیکن کسی بھی طور پر وہ ہمارے لئے مشکل نہیں بنے گے پھر آپ نے کیا جواب دیا کمر مہتاب علی سر حضرت اللہ نے سوال کیا میرے کوئی جواب دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے انسانیت کے نام پر مجھ سے درخواست کی لیکن میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں فیصلہ کرنا میرے لئے ممکن نہیں البتہ اپنے گروپ کے سامنے یہ تجویز رکھتوں گا یہ الفاظ بھی میں نے صرف اخلاقا کہے دیئے تھے اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی طور ممکن ہے نہیں پھلا اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ ہم اپنے دل میں دوسرے لوگوں پر شامل کریں مائیکل بائر نے فورا ہی کہا ٹھیک ہے میں خود بھی ان کے لئے کوئی سفارش نہیں کرتا یہ ایک بیٹوکی بات ہے لیکن بہر طور میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کیا ان لوگوں نے یہ سوال کیا ہم لوگ سے رائے آزم میں کیوں جا رہے ہیں تجربہ کار بولوں کا کہنا ہے کہ زندگی کی بازی لگا کر کوارے افریقہ میں داخل ہونے والے اس کے ہشن سبابی کی تلاشنے جاتے ہیں یعنی دولت کے امبار سونا ہیرے وغیرہ اور ہم لوگ بھی یقینی طور پر اسی چکر میں ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں اس میں کسی چیز کی تمہ نہیں وہ بس بیمار انسانت کی فلاح کے لیے ابھی کورمہ تابلی نے یہی الفاظ کہے تھے کہ بوٹسوں کے سامنے جیمی سپیرے نظر آیا اور اس طرح آگے بڑھا کے ان لوگوں کو اس کی جانی متوجہ ہونا پڑا سلسلہ گفت کو منقطع ہو گیا تھا کورمہ تابلی نے کھڑے ہو کر جیمی سپیرے کا استقبال کیا اور دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ مسٹر جیمی سپیرے ہیں جن کے بارے میں میں آپ لوگوں سے تذکرہ کر رہا تھا سب نے ہی اخلاقاً جیمی سپیرے کا استقبال کیا تھا جیمی سپیرے نے بیٹھتے ہوئے کہا عموماً مہم جو خوشک چہرے والے بد اخلاق لوگ ہوا کرتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی سنگلاق پہاڑوں اور ریکزاروں اور پرفانی علاقوں میں صوبتے برداست کرتے کرتے گزرتی ہے یہ زندگی ان کے اندر خوشونت پیدا کرتی ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے چہرے پر وہ خوشونت نظر نہیں آ رہی اور آپ کسی بزرگ شخص کا احترام سے استقبال کرنا جانتے ہیں کہیے میسٹر جیمیس کیسے مزاج ہیں آپ کے سر حضرت اللہ نے کہا بلکل ٹھیک ہیں عمر کی جس منزل میں ہیں اس میں اترہ کے مزاج ختم ہو جاتے ہیں اور صرف ایک ہی مزاج باقی رہ جاتا ہے حالانکہ یہ عمر اشارہ دیتی ہے کہ اب ہنگمہ آئے اسے کنارہ کش ہو جاؤ اور سکون کی زندگی گزارو لیکن شوق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور پھر وہ شوق جو کسی کے لئے بہتری کے لئے دل میں پیدا ہو جائے میرے دوستو ہو سکتا ہے تمہارے ساتھی میری مراد اس شخص سے ہے جس نے ہمارے موقف کے بارے میں تمہیں بتا دیا ہو اور اگر نہیں بتایا ہے تو میں اسے درخواست کروں گا کہ میری درخواست تم لوگوں کی کانوں تک پہنچائے بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں مجھ اپنے فیصلے کی ابتلاہ دے دی جائے سر حضرت اللہ نے ایک لمحے کے لئے سوچا پھر سپارٹ لہنے میں بولا میسٹر جیمیس پیرے کمر مطابلی کا کہنا ہے کہ آپ جن کی تعداد آٹھ ہیں ہمارے ساتھ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ سہرہ آزم کا سفر کرنا چاہتے ہیں ابھی ہماری اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی حصل میں میسٹر جیمیس ہر ایک گروپ کے اپنے افکار و خیالات ہوتے ہیں اس کے کچھ راز بھی ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھی رکھنا چاہتا ہے ہماری کارگردگی اور طریقہ کار خواہ کسی بھی مقصد کے لئے سہرہ آزم جا رہے ہوں ظاہر ہے ہمارے درمیان محفوظ ہے اور ہم کسی طور پر یہ نہیں پسند کریں گے کہ کوئی نیا گروپ ہمارے درمیان شامل ہو بے شاکر ہم آپ کے موقع سے اتفاق کرتے ہیں آپ ایک بہتر کام کے لئے کمر بستا ہے لیکن بہرحال ہم میں سے کوئی شخص اس کے لئے تیار نہیں ہے اور ہم نہائی شرمندگی سے آپ سے موزد چاہتے ہیں جم اس پیرے کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے اس نے کہا میں مزید کچھ الفاظ کہنے چاہوں گا جی فرمائیے نیکیوں کو راستے میں اگر پتھر آئے تو انہیں ہٹانا ہر نیک آدمی کا فرض ہے اصل میں ہم کمزور جسم والے سفر کی صورتیں برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اس لئے مضبوط بازوں کا سہارہ چاہتے ہیں اور وہ بھی بس اتنا کہ اگر سہرہ آزم میں کوئی حادثہ تھی لمحہ آ جائے تو آپ لوگوں کی مضبوط قیادت ہمارا تحفظ کریں اور یہ بھی صرف انسانیت کے نام پر ہے چونکہ بہر تو ہم آپ سبھی کیلئے سرگرتا ہیں میں جانتا ہوں لیکن کچھ اصول بنائے جاتے ہیں اور انہی اصولوں پر عمل کرنے کے بعد ہم کامیابی کی منزل پا سکتے ہیں ہم آپ کے موقف سے موقف سے بالکل افتفاق کرتے ہیں لیکن اس کے لئے نایت معذر چاہتے ہیں اور اس میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں سر اگر تو اللہ نے خوشک لہجے میں کہا بات صرف اتنی ہوگی کہ ہم تمہارے قافلے میں تمہارے ہمراہ ہوں گے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہم تم سے کوئی مدد نہیں مانگے گے جمیس پیرے نے کہا میں اس بادہ خلاقی پر شرمیدہ ہوں لیکن اصول اصول ہوتے ہیں مسٹر پیرے اصول جمیس پیرے ہسا افریقہ کے بھیانے جنگلات میں اصول جیسی کسی شائع کا گزر نہیں ہے یہ آپ کا خیال ہے اس کے علاوہ پتھر کا ایک ننہ سا ٹکڑا بھی بیکار نہیں ہوتا ممکن ہے ہم کبھی تمہارے کام آ جائیں بے شک لیکن اس کے باوجود ہم معذرت خواہ ہیں ٹھیک ہے تمہارا دوستہ شکریہ دوستو مجھے بری مایوسی ہوئی جب اس پیرے نے اٹھتے ہوئے کہا ہم بھی معذرت خواہ ہیں مسٹر پیرے ہدایت اللہ نے کہا عزیز سامین حضرات یہ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ